دو ہزار پندرہ میں آپ کو علم ہوگا میں نے پہلا ازاد حسیت سے الیکشن لڑا تھا میری الیکشن تھا گیارہ اکتوبر دو ہزار پندرہ کو علیم صحت اور روزگار یہ میرا منشور تھا دو ہزار پندرہ میں دو ہزار اٹھارہ میں بھی کسی منشور کے تحت میں نے الیکشن لڑا کیا ساتھ میں انفرسٹرکچر کی بہتری اور اس مرتبہ بھی دو ہزار چوبیس میں بھی انشاءاللہ تعلیم صحت روزگار اور انفرسٹرکچر کی بہتری کسی پلان کے تحت یہ میرا منشور کا حصہ ہے جس کے تحت میں انشاءاللہ یہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اور اپنے عوام کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے شہر کے بزرگوں کے لیے مہوں بہنوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر ہماری نوجوان نسل کے لیے اپنے منشور پر عمر کی پوری کوشش کرنا انشاءاللہ یہ بھی بتائیے کہ بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے میں راو حسن سکندر کو اپنے لیے آپ کس حد تک چیلنج سمجھتے ہیں ہاں دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی یہ بدلتے ہوئے سیاسی منظر میں ہمارا جو بہنگائی کا جو ہم نے چودہ تیرہ چودہ ماہ کی ہماری مرکزی حکومت تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں پبلک بہت جڑا تنگ ہے مہنگائی کی بہت صورتحال خراب ہے بجلی کے بلوں نے خاص طور پر عام عوام کو بہت جڑا عام پبلک کو افیکٹ کی ہے لیکن یہ وہ ناقضی صورتحال تھی جو دو سارہ اٹھارہ سے بائیس تک پی ٹی ای گورنمنٹ نے حالات پیدا کیے ہمیں انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی کہ وہ سخت فیصلے لینے پڑے اور اس ملک کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آپ کی بہترین لنے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ راو حسن سکندر صاحب بہت بڑا نام ہے راو اسکندر اقبال مرہون کا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے ان کے فرزند ہیں پچھلا الیکشن میں ان سے جیتا ہوں کوئی چونسٹھ ہزار کی لیڈ سے امید کرتا ہوں کہ میں ان کے کین ڈیچر پہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا وہ اچھے کین ڈیٹ ہیں لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں واضح اکسی ایسی یہ الیکشن جتے ہیں انشاءاللہ